بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ذرا فیس کرے الیکسانڈر دو گریٹ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ خدا آپ کو بڑے سام کے زہر چیتے کتانت اور افغان کے انتقام سے بچا کے رکھیں اور تاریخ گواہے کہ افغانستان ہمیشہ سے ہی سپر پاس کا قبرستان بنتا آ رہا ہے پہلے برطانیہ پہ روس اور اب امریکہ امریکہ بہادر اپنی ناکامی کی زمداری پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن امریکہ کو کوئی سمجھائے گا کہ اس کو آنے سے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے جنگ شروع تو کر سکتا ہے لیکن اس جنگ کو بند کرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا اب امریکہ بہادر اپنی اس تاریخی شکست اور رسوائی کا ملبا پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کر رہا کیا امریکہ نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا تو گلہ پھاڑ پھاڑ کے اس کو کہہ رہی تھی کہ افغانستان میں شکست اس کا مقدر بن جائے گا بہرحال روس افغانستان سے اس لئے نہیں بھاگا تھا کہ اس کے بعد بندوق گولی ڈینک پوجی سازہ زمان یا جنگی جہازوں کی کمی تھی بلکہ روس اس لئے بھاگا تھا کہ اس کی کمہ ٹوٹ چکی تھی اگر جدید حصلے کے زور پہ افغانستان کو فتح کرنا آسان ہوتا تو روسی فوج ابھی تک افغانستان میں ہی ہوتی افغانستان کی ایک مشہور کا آواتہ کہ ہو سکتا ہے تمہارے پاس گھڑیاں ہو لیکن ہمارے پاس موقع دیا حالی میں تالبان کو جب امریکہ کو ریائت دینے کے حوالے سے قائل کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بیس سال کا روزہ رکھ لیا اب جب افتاری کا وقت قریب آیا تو ہمیں بے سبری دکھانے کی زورت نہیں ہے یعنی جہاں بیس سال کی لڑائی کی ہے وہاں کچھ عرصہ اور لڑائی کے لیے تیار ہے امریکہ بہادر خود ایک ملک میں لڑنے کے لیے آیا اس پہ قبضہ کیا پاکستان کو دمکی دے کر اپنے ساتھ ملایا پاکستان پر ڈبل گیم کے الزام لگایا کیا وہاں کے باشندوں کو اپنے تحفظ کا بھی حق نہیں اگر اپنا تحفظ کر رہے ہیں تو امریکہ پاکستان پر الزام لگا رہا ہے کیسے طالبان کو ہر طرح کی مدد کر کے امریکہ کو یہ دن دیکھنے میں مجبور کیا اور امریکہ بہادر نے پاکستان کو نون نیٹو ایل آئی کا سٹیٹس دیا بیچ مدان میں پاکستان کی لاکھوں کو قربانیوں کے باب دور سے مدان میں چھوڑ کر پاکستان کوئی امریکہ سے پوچھنے والا نہیں کہ تم نے خود افغانستان میں گند کیا اب ہمیں کس بات کا مورد الزام ٹھہراتے ہو اگر تم نے خود تاریخ سے سبق سیکھنے سے انکار کیا اور افغانستان کی طرف مانچ کیا اور بھول گئے کہ الیکزانڈر در گریٹ نے افغانستان کے بارے میں کیا کہا تھا تو ہم پر کس مورد سے الزام لگا رہے ہو قبضے کی جنگ کے اپنے نقصانات ہوتے ہیں جو تمہیں فیس کرنا پڑیں گے تمہاری معیشہ ڈوب رہی ہے اور اگر تم سمجھتے ہو کہ قرضے کے پیسے سے جنگیں لڑ لڑ کر ملکوں پہ قبضے جمع کر ان کی دولت پہ گندی نظریں جمع کر تم کو بڑی کامیابی حاصل کر لوگے تو یہ تمہاری خواب کیا لی ہے ہم نے تمہیں یہاں کر قبضہ کرنے کی دعوت تو دی نہیں تھی بائی دار چائنہ اور جپین کے ٹریلینز اور ڈالرز کے ادھار کون واپس کرے گا کب تک ڈالر شاپ شاپ کے دنیا پہ معاشی تسلدت قائم رکھو گے مشہور کا عوض ہے دشمن بدل سکتے ہیں ہمسائی نہیں بدل سکتے ہم کیسے اپنے ہمسائی کے چلاف جا سکتے ہیں تم اتنا نہیں کر سکتے کہ بھارت کو ہی روک رو کہ وہ افغانستان کے اندر پاکستان کے خلاف سازشیں روکے لیکن نہ وہ چین کے خلاف امریکہ کا شرارتی بچہ ہے تو اسے فول اجازت ہے جو مرضی کرتا پھرے ہم سے اڈے چاہیئے تاکہ ہم اپنی گھر کو جہانم بنا لیں اور دہشت گردی کی آگ پاکستان کے چپے چپے میں پھیل جائے امریکہ کی یہ معیشہ ڈوبری ہے وہاں کے دومیسٹک پروڈکس بننا بند ہو گئی ہے کب تک ڈیفینس انڈسٹری امریکہ کے شہریوں کو نوکریاں فرام کرتا رہے گا اس سے تھر چٹا امریکی بے روزگار ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کے پاس ائرکرافٹ اور وارشپ کی بوتات رہے گی لیکن نوکریاں کے مواقع سوشل سیکیورٹی انشورنس اور صحت کی سہولیات کا تو کوویڈ نائنٹین نے پورا پول کھول دیا جب رشیہ افغانستان نے اپنے قبضے کے آخری دنوں میں اطاعت اس کی معیشت کا بیڑا کر کھو چکا تھا اور وہی اس کے ٹوٹنے کا سبب بھی بدی جب امریکہ کا مقدر بھی افغانستان میں بیس سال کے قبضے کے بعد کچھ اسی طرح کا نظر آ رہا ہے روس اپنی ہماکتوں کا ذمہ دار کسی کو نہیں ٹھرا سکتا تھا اسی طرح امریکہ بھی اپنی ہماکتوں کا ذمہ دار پاکستان کو نہیں ٹھرا سکتا کیا کوئی تصور بھی کر سکتا تھا کہ دنیا کی جدید ترین افواج بندوق والے طالبان سے ہار جائیں گے لیکن یہ ہو چکا ہے اور اس گسے میں امریکہ ہر ایک کو اس کا ذمہ دار قرار دے رہا ہے اور اس کا گسے کا مرکز پاکستان وہ حقانی نیٹورک جسے امریکہ نے روس کے خلاف جنگ میں پالا پوسا جب وہ امریکہ کی ہائی ویلیو ٹارگٹس میں حملہ کرتا ہے تو امریکہ پاکستان کی ایجنسیز میں زورتا ہے یہاں تک کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ایک امریکن سینیٹر لنزے گرام نے پاکستان پر حملے کی دھمکی دے دی اور وہ امریکہ جو افغانستان نے اپنی جنگ جاری رکھنے کے لیے پاکستان کو پے کرتا ہے اور آج اس کی افغانستان میں تمام سپلائیاں پاکستان کے ذریعے جاتی تھی اگر پاکستان بگڑ جائے تو امریکہ کے لیے افغانستان سے نکل ماہ مشکل ہو جائے گا بلکہ ممکن بھی نہیں رہے گا اور یہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان کو اس کی الگ سے ایک کیمت چکانا پڑے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج بھی پاکستان میں امریکہ کے لیے بھارت سے زیادہ نفرت پائی جاتی ہے کون نہیں جانتا کہ پریزیونٹ بوش اوباما نے پورا زور لگایا کہ بھارت کی فوج کو افغانستان میں انوالف کیا جائے لیکن بھارت کو پتا رہا کہ پاکستان اس کو افغانستان کے اندب گھوند دے گا اسی وہ بلکل اس طرف نہیں آیا پھر امریکہ نے بھارت کو گرین سکنل دیا کہ افغانستان میں طالبان کے خلاف اپنی انٹیلیجنس اتارے اور وہاں انٹی طالبان تاجک اوزبیک اور ہزارہ مائنورٹی کو ہر لحاظ سے سپورٹ کرے امریکہ نے بھارت کے نیوکلی آرسنل بلڈ اپ میں بھی بہت مدد کی جو صرف اثر چائنہ اور پاکستان کے خلاف ظاہری سی بات ہے کہ پاکستان اس لن چھپ کر کے تو بیٹھ نہیں سکتا افغانستان سے اس کی سالمیت کا معاملہ جڑا ہوئے پاکستان اور امریکہ کے سٹریٹیجک مفادات بلکل مختلف ہیں اور اگر یہ ایک دوسرے کے متضاد ہوتے ہیں اس کے باوجود امریکہ نے پاکستان کے سر پر اگر بندوق رہ کر اس نے اپنے سٹریٹیجک ایل آئے طالبان کے خلاف جنگ لڑنے پر مجبور کیا پاکستان امریکہ کے لیے کیوں اپنے مفادات کی قربانی تھے جس کی خارجہ پالسی عام طور پر اس کے اپنے سپیشل انٹریس گروپس چلاتے ہیں اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں طالبان کے خلاف پاکستان میں اڈے دے دے بھائی کیوں دے دے پاکستان نے انتہائی حضرت کے ساتھ موت اور جواب دے دیا پاکستان کسی صورت بھی عرکت نہیں کر سکتا تھا اور یہ ایک الک بات ہے کہ ماضی میں پاکستان نے کام کیا لیکن اس سکت حالات بالکل مختلف تھے اور اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ امران خان نے اقتدار میں آنے سے پہلے اور بعد میں طالبان سے لڑائی کے طریقہ کار پر اتنی تنقید کی کہ وہ خود اپنی باتوں کے خلاف جا کر اپنی سیاسی قبر کھوٹ سکتے ہیں دوسرا دنیا بھر کے موالے کے ساتھ طالبان سے تعلقات بنا رہے ہیں پاکستان کے صورت اپنے اتحادی کو امریکہ کے خلاف اپنا دشمن تو نہیں بنا سکتا ہے جبکہ وہ پاکستانی طالبان کی صورت نے پاکستان کی این ایک اچھی والی مشکلات کڑی کر سکتے ہیں تیسرا امریکہ پاکستان کے دو اور امسائیہ ملک چائنہ اور ایران کا بھی جانی دشمن ہے پاکستان یہ عرکت کر کے کسی بھی صورت اپنے تمام امسائیوں کو اپنا دشمن نہیں بنا سکتا اس بات کا کسے نہیں پتا کہ امریکہ چائنہ کے سی پیک کا جانی دشمن ہے امریکہ کو افغانستان نٹے دے کے جو گوادر سے چار سو کلومیٹر کے فاصلے پہ سی پیک کو خطرہ لاکھ تو نہیں کیا جا سکتا نہ ہو سکتا کہ پاکستان امریکہ کو اپنے گھر میں بٹھا کے اسے اپنی منمرضی کرنے سے روک لے جبکہ ایران کا بارڈر بھی اس کے ساتھ ہے چائنہ کا پاس اس لحاظ سے بہتر منصوبیں ہیں ایک طرح وہ سنٹرل ایشیا میں اپنے اتحادی ممالک اور اشیاء کے ساتھ مل کر افغانستان میں اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا دوسری طرف وہ پاکستان طالبان اور ایران کے ساتھ مل کر افغانستان میں برابی کے لیول پہ کام کرے گا وہ امریکہ کی طرح چودری بن کے دھونستان لی تو نہیں کرے گا جو یقینا پاکستان کے بہترین مفاد میں تو ایسی صورتحال میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے کسی بھی پریشر میں آ کر کوئی بھی فیصلہ کرنا خاص طور پر غلط فیصلہ کرنا پاکستان کے لیے اچھا ثابت نہیں ہو سکتا اور میں اپنی خوش خوشی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیابلیشن پاکستان کی حکومت اس کے آگے نہیں تیار اللہ تعالی پاکستان پاکستانیوں کا اپنی امان میں رکھیں پاکستان پائند